السلام علیکم ایوالز سونی سونی ہوم کچھن میں ہم آپ کو خوش آملیت کہتے ہیں اور ایوالز کسے ہیں آپ لو امیدی کے خیلت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو اسی طرح خیلت سے رکھیں ہر پریشانی سے ہر حصیبت سے بچائے اللہ پاک اور ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں آپ ہم سب کو تو ایوالز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹوٹی ٹوٹی جین بہت کلر فل اور بہت اچھے بنتے ہیں یہ اور اور ہم نے یہ بنایا ہے پامکین سے پامکین میٹھا قطو ہم اسے میٹھا قطو بھی کہتے ہیں اور کاسی پھل بھی کہا جاتا ہے اسے تو یہ دیکھیں اسے ہم اس طرح سے کاٹیں گے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یہ اس کے اندر کا گودھا نکال دیں گے اور اس کے چھلکے میں وہ بھی ہم ہوتار دیں گے بہت اچھا ٹوٹی پھوٹی بنتا ہے اسے ہور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے جو ہے کاشی کاٹھے نہیں ہے اور اندر کا گودھا نکال دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کے پیسز کر کے پھر اس طرح سے ہم نے چھوٹے پیسز کرنا ہے اور اتنے موٹے اس طرح سے ہم نے کاٹنا ہے اسے اور اس سے بھی چھوٹے پیسز میں ہم اس طرح سے چینج کریں گے یہ دیکھیں پھر اس آپ کو کاٹ کے دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کاٹنا ہے یہ پیسز اس طرح کی پیسز ہونے چاہیے اور سارے پیسز ہم کر دیں گے اس کے یہ دیکھیں سب کے ہم نے اس طرح کی پیسز کر لیے ہیں اب ہم اس کا بنائیں گے پھوٹی پھوٹی کلر فول اور انشاءاللہ ہم اسے تین کلر دیں گے جو بڑے کلر فول سے ہیں جی باز ہم آدھا کپ پائن ڈال کر اسے تھوڑا سا بوائل کر لیں گے دو میں بہت زیادہ نکلانا ورنہ یہ ملنے لگے گا تو اسے ہم نے اسے نہیں ڈال جانی ہے آدھا کپ پائن ڈالا ہے اور دو چھوڑا چھوڑا اچھی مٹھا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ اچھی مٹھاس آ جاتی ہے تو ہم اسے بوائل کریں گے اسے دو منٹ کے لئے بس آپ چیک کر لیجیے گا کہ یہ چاہاں لیکنی ہوتے ہیں اسے دنہ یہ ہوں تو یہ تجار ہو چکتے ہیں اور اسے ہم نے پین بہت اچھا بہت مزے کا بنتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی اس کو ہمیں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی اچھوٹی منائے اس میں ڈال سکتے ہیں اور پودنگ بنتی ہے اور اس میں ڈال سکتے ہیں تو بہت اچھا لوگ دیتا ہے یہ اور بہت مزے کا ملکتا ہے ہم اسے ریڈ کلر دیں گے اچھے طرح سے مرسل کر دیا ہم نے اس میں کلر کو تھوڑا تھوڑا سا پانی ہونا چاہیے اس میں تاکہ وہ اچھی طرح سے کلر میں یہ دیپ رہیں اور کلر کیا کہتی ہوں اکثر کہ کلر ان میں ریچ بڑھ جائیں گے آپ دیکھتے گا ریڈ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ اب ہم اسے بلین کلر دیں گے تو ریڈ اور گرین ہمارے تیار ہو چکی ہے ٹوٹی پھوٹی اب ہم یلو کلر میں تیار کریں گے یلو کلر میں ویورز ہم زردہ کلر بھی لے سکتے ہیں اور میں نے یہ زردہ کلر بھی لیا ہے زرد سے ہو جائیں گے یہ یلو یلو زرد سے اور ان سے جو ہوتائش ہے جی تو یہ تین کلر میں ٹوٹی پھوٹی ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اور ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ کلر ان میں رجوز جائے اور یہ بہت اچھے سے تیار ہو جائے بہت اچھی بہت مزیگی ٹوٹی پھوٹی تیار ہوتی ہے لک پائل بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ جی یہ کلر اس میں رجوز گیا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ٹیشو پیپر میں یہ نکال کر رکھ دیں گے تاکہ جو سوٹا پانی ہے وہ ان کا ڈرائے ہونے لگے تو یہ پانی سے ہم نکال لیں گے اور ٹیشو پیپر پر رکھ گئیں گے شکھانے کے لئے لیکن بہت نہیں شکھائیں گے گرین کلر کی جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے بنائی تھی وہ ہم نے نکال لی ہے اب ہم یلو کلر کی جو بنائی ہے وہ بھی نکال دیں گے ٹیشو پر آپ چاہیں ایورز تو زیادہ کونٹیٹ میں بنا کے بھی اس کو فریز کر سکتے ہیں یا جتنی آپ کو یوز کرنی ہو آپ اتنی مقدار میں لے کے بنا لیں آپ کی مرضی ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی مستہ نہیں ہے کچھ ایسا مستہ نہیں ہے تو یعنی چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں چاہیں اور وہ نہیں ہیں بہت سادہ طریقے سے بنتی ہے تیار ہوتی ہے یہ گرین اور یلو ٹھوٹی ٹھوٹی جو ہیں وہ ہم نے نکال دی ہے اب ہم یہ جو ریڈ کلر میں ہیں یہ بھی نکال دیں گے اور پنکھی کے نیچھے انہیں فین کے نیچھے رکھیں گے اب یہ آدھا گھنٹہ اس پر ہی رہیں گی جب ڈرائے ہونے لگیں گے تو ہم اس ایک باول میں نکال لیں گے انہیں مکسپ کر دیں گے موسیقی 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 wat next تک پانی ڈرائی ہو چکا تھا تو میں نے یہ باؤل میں نکال لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کلرپول ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی اچھی تیار ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی تو آپ اسے ضرور اپنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسی بنی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی پسندہ رہی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور نئے آنے والی ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کا مطلب یہ پیس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ہوگی آپ تک پہنچ سکیں اچھا ہمیں اجازت دیں اپنی گوہ میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی